اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ جتنا آسانی سے مختصر مفہومن یعنی چیز کی تفصیل تر تفصیل میں جائے بغیر اس کو ایک اجمالی طور پر ہم دیکھ لیں تاکہ ہم مفہوم اس کا سمجھ لیں سو چونکہ اس سورہ میں یقین کریں اس کی جہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے اس قصہ سے آخر تک ہر آیت پر بہت بات ہو سکتی ہے یعنی یوں سمجھے میں اگر یہ کہوں شاید غلط نہ ہوگا کہ ایک ایک گھنٹے کا لیکچر ایک ایک آیت پر ہو سکتا ہے اتنی چیزیں اس کے اندر نکالی جا سکتی ہیں اتنی چیزیں اس کے اندر ایکسٹیکٹ آؤٹ ہیں سورہ یوسف کی ایک میں نے عربی میں تفسیر پڑی ہے وہ میں نے بہت اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام کیسے چلتا ہے کہ میں کتابوں کا اکٹھا کرنا بہت سالوں سے کر رہا ہوں تقریبا مجھے کہوں بیش چھ سال ہو گئے ہیں سات سال کہ میں کتابیں اور عربی کی کتابیں اچھا جب نے لینے شروع کی تھی تب مجھے اتنی عربی کی سمجھ بھی نہیں تھی ابھی بھی میں یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے بہت سمجھ ہے اللہ مجھے عطا فرمائے تو تب سے میں لینے شروع کی مجھے نہیں پتا سی یہ کب استعمال ہوں گئی لیکن سبحان اللہ واقعی مجھے احساس ہوتا ہے کتاب میں یہ لیتا تھا اور لے کر رکھتی یار میں اس کا کروں گا یعنی اس کا میں اس کو کہاں استعمال کروں گا ٹھیک ہے میں پڑھ لوں گا اچھا بہت سی کتابیں ایسی میں نے لی پڑھی 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 تین تین چار چار سال بعد ان کو جا کر میں نے کھولا ان کو پڑھا اور صاحب ذرے کہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کتاب لائے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا چونکہ یہ میں نے موسٹلی کتابیں ایکزیبیشن سے لی ہیں یعنی یہاں پہ جو کتابوں کی ایکزیبیشن لگتی ہے قطر میں میں نے موسٹلی کتابیں وہاں سے لیں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ مکتبات قطر میں اسلامی مکتبات بہت ہی کام ہیں تین یا چار کے قریب ہیں اور بہت لیمیٹڈ سے ہیں ان میں بھی آپ کے پاس بہت لیمیٹڈ چوائس ہے لیکن اوورال جب وہ ایکزیبیشن لگتا ہے تو پھر پوری عرب دنیا سے آتے ہیں جو پبلیشرز اور بڑی اچھی اچھی کتابیں بڑی خوبصورت بہت زبردست کتابیں ملتی ہیں تو پھر اس کا مجھے انتظار رہتا تھا پورا پورا سال اب یہ پینڈمک ہوا تو دو سال سے وہ نہیں ہوئی تو اس وجہ سے میری کافی لسٹ لمبی ہو گئی ہے تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ یوسف کی تفسیر کی کتاب میں نے کوئی میرا خالی تین یا چار سال پہلے میں نے لی تھی اور اسے میں نے رکھ لیا تھا پڑھا نہیں تھا تو ایک وقت آیا کہ پھر میں نے اسے پڑھنا شروع کیا اچھا ابھی بھی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یا نہیں کروں گا لیکن بہرحال ایک وقت اب مجھے احساس ہوکے چلیں اسی کتاب کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا سورہ یوسف کی اکیلی تفسیر ہے وہ تقریباً سات سو پیچز کے اوپر اور بہت کچھ اس میں انہوں نے لکھا ہے بہت کچھ لکھا ہے بہت کچھ سیکھنے کا ہے یقینی طور میں میں سارا شیئر نہیں کر سکوں گا وہ بہت لندھی ہو جائے گا ہمارا مقصد کچھ اور ہے لیکن ہم ضرور کور اس کو اوپر دیکھتے جائیں گے میں اس کو ایک پریزنٹیشن کی صورت میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں آئیے چلتے ہیں سورہ یوسف کی طرف سورہ یوسف سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اوپر یعنی ان کی زندگی میں جو ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا یہ سورہ اس کی طرف ریفر کرتی ہے چار اس کے میں فیلال بنیادی طور پر سورت کا نام کسی وجہ سے میں نے اس کو نازل ہونے کا وقت اس کا بہت امپورٹنٹ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا جو نازل ہونے کا وقت ہے وہ بڑا ٹیکنیکلی تھا اس کے بعد نازل ہونے کا سبب کیا تھا سورت کی فضیلت کیا ہے سورت کا نام کیوں میں سورت کا نام سورہ یوسف پہلے اس کے نام پر فوکس کریں یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس میں پوری سورہ میں صرف یوسف علیہ السلام کا قصہ موجود ہے کسی اور کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے تذکرہ سے منات اب صحابہ علیہ السلام کا نام آئے گا سیدنا اسحاق علیہ السلام کا نام بھی آئے گا ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی ایک بر آیا ہے تو اس کا مقصد بھی related to یوسف علیہ السلام تھا تو یہ پوری سورہ پہلی تین آیات اور آخری چند آیات کے علاوہ پوری سورہ مبارکہ گھومتی ہے یوسف علیہ السلام کے قصے کے طرف ان کی ابتداء اور ان کی انتہا تک اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ قرآن مجید کوئی سٹوری بک نہیں ہے سٹوری بک کیا ہوتی ہیں کہ ایک آدمی کا پورا یعنی وہ چلا صبح اٹھا شام کو گیا یہ کسی کا کہانی ہے لیکن قرآن مجید جب قصہ بیان کرتا ہے تو وہ اس کا وہ ایکسٹریکٹ بیان فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی وہ ایکسٹریکٹ ہمیں بیان فرماتے ہیں جس سے ہمیں سیکھنا ہے اب یہ بیج میں یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں میں نے کوئے میں ڈالا تین دن کوئے میں رہا وہ تین دن کیا کرتا ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالی نے نہیں فرمایا ضرورت نہیں تھی اور بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں بیج کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پھر یاد رہے قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے اللہ نے جو احسن القصصی سے بیان فرمایا اس لیے نہیں کہ بڑا خوبصورت قصہ ہے اس لیے کہ اس کے اندر آیاتن لسائلین پورے قرآن مجید میں آیاتن لسائلین صورت يوسف میں استعمال ہوا پورے قرآن میں یہ ورڈ کہیں استعمال نہیں ہوں بہت سے نشانیاں ہیں لسائلین سوال کرنے والوں کے لیے سیکھنے والوں کے لیے سمجھنے والوں کے لیے سو آیاتن لسائلین پورے قرآن میں صرف صورت يوسف میں استعمال ہوا امپورٹنٹ رین پوائنٹ مزے کی بات ہے قرآن میں اس کی ترتیب کا نمبر ہے بارہ پھر صورت بارہ سے بارہ میں ہے یہ تیسری بات یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہیں یعنی باروہ نمبر پارہ باروی نمبر سورہ اور بارہ ہی بیٹے یعقی یعقوب علیہ السلام کے یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے قرآن مجید میں ایسے بہت سے مقامات ہیں جسے احجاز القرآن کہا جاتا ہے انسان آجز ہے اس طرح کی پرپریشن کرنے سے نہیں ہو سکتا ناممکن ہے impossible ہے اتنی زبردست سیٹنگ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایجاز القرآن کے متعلق بھی آئندہ آنے والی صورتوں میں جہاں جہاں جو پوائنٹ مجھے ملے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں صحابہ ذرا کہ کوئی انسان پورے علم کا حیاتہ تو نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا ہم میں سے تو ہمارا علم ناقص ہے صحابہ ذرا ہم اپنی اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں البتہ کہیں ٹچ کوئی بات آ جائے تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سورہ یوسف نام میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ چونکہ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے متعلق ہے تو اس میں جی قریب پورا یوسف علیہ السلام کا ہے ایک سو گیارہ آیات ہیں پھر میں نے آپ کو بتا دیا بارہ بیٹے نازل ہونے کا وقت جو بڑا امپورٹنٹ تھا سیدنا سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات ابو طالب کی وفات اس کے ابو طالب کی وفات کے بعد قریش جو کفار قریش تھے ان کا شدت اختیار کر جانا مظالم میں طائف کا مسئلہ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ غموں کے سائے جو ہیں نمڈ لانے لگے آپ کو بہت پریشانی لاحق ہونے لگی سو اللہ تعالی نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا اچھا کیا ریلیشن ہے اس کا سورہ یوسف سے سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے ہیں اور سیدنا یوسف علیہ السلام تو اسلام چھوٹے بچے ہیں اس پوری سورہ میں ناممکنات کا ذکر ہے کہ کیسے ناممکنات میں سے اللہ نے محجزات دکھائے کسی کو کونے میں ڈال دیں بچہ ہو وہ بھی کھائے پیے بغیر کیسے بچے گا کوئی آئے گا لکھا لے گا کیسے اللہ نے یہ دکھایا کہ بھائی نکالنا چاہتے تھے دور کرنا چاہتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے بچے کو یوسف علیہ السلام کو کونے میں ڈلوایا اس کے بعد مصر پہنچایا عزیز کی گھر پہنچایا جیل پہنچایا اس کے بعد بادشاہ بنا دیا تو اللہ تعالی نے پھر وہ یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کو لا کھڑا کیا سامنے انشاءاللہ ان تمام باتوں کو تذکر آئے گا تو دیکھیں کیسے اللہ تعالی نے ناممکنات کو دکھا دیا بساوقات یہ بات یاد رکھیں کہ چند چیزوں کو جب ہم ناپسند سمجھ رہے ہیں تو اللہ جانتا ہے نا کہ وہ جس کو ہم برا سمجھ رہے ہیں ہمارے لئے اس میں اچھائی ہو اور جس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں اللہ جانتا ہے اس لئے اس سورہ میں اللہ پر اعتماد بھروسہ اللہ کی تدبیر کو اوپر یقین رکھنا اچھا یہ کیسے ممکن ہوگا ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی تدبیر ہے دیکھیں ہم اپنے معاملات میں نیت خالص رکھیں کسی کے لئے برا نہ چاہیں کسی کے لئے بھی برا نہ چاہیں آپ کے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو کسی سے حسد نہ ہو کسی سے بغض نہ ہو اور نیت صاف رکھیں اس سب کے باوجود جو کچھ آپ کے گرد ایسا ہو رہا ہوگا جو آپ کو تکلیف دے رہا ہوگا تو پھر اللہ کی تدبیر کار فرما ہے اس میں اور آپ گناہوں سے بچتے رہیں یعنی کبیرہ گناہوں سے تو خاص طور پر بچیں ایسے گناہوں سے بچیں جن کا تعلق انسانوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے یعنی جس میں حقوق علیباد آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے آپ کو کوشش کریں اچھا رکھنے کی آپ کے ساتھ پھر بھی مسائل ہو رہے ہیں اللہ کی تدبیر کار فرما ہے یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص تدبیر چل رہی ہے کہ آپ کو بہت یہ اچھا ہم بہت جلدباز ہیں ہم کہتے ہیں کہ آج بات ہوئی کل اس کا ڈیسیجن آ جائے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک صبر طویل قصہ ہے یوسف علیہ السلام بچے تھے چھوٹے کوئے میں ڈالا جب وہ ملک بنے بادشاہ بنے تو اس نے بیس سال کے تو نہیں تھے اشدہ ہو جب وہ چالیس سال کے عمر کو پہنچ گئے بہت لمبا عرصہ کتنا بڑا صبر ہے تو یہاں سے ہمیں صبر نہ صرف جلدبازی سے بچنا ہے صبر بھی لمبا اختیار کرنا ہے اور صبر جمیل انشاءاللہ آج ان تمام باتوں میں ہم بات کریں گے نازل ہونے کا سبب صحابہ کا سوال تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی قصہ سنائیے چونکہ یہ یہ یہودیوں کے کتابوں میں اور ان میں کسی ملتے تھے اور وہ یہودیوں سے سنتے رہتے تھے تو آپ انہوں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی کیونکہ سہ سنائیے تو اللہ نے پھر احسن القصص نازل کی فضیلت کیا ہے جی فضیلت اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ارز کیا اللہ کے رسول مجھے قرآن پڑھائیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تین سورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام راہ ہے تو تین سورتوں کو پڑھو جن کے سوروں میں الف لام راہ ہے تو یہ اس کی فضیلت ہوگی اس میں یہ ایک امپورٹنٹ سورت ہے یہ اس کے فضائل میں شامل ہے اس کو سٹار مل گیا اس نے کہا کہ میں بوڑا ہو چکا ہوں میرا دل سخت ہے اور زبان موٹی ہو گئی ہے موٹی ہونے سے مراد ہے کہ ایک وقت آتا ہے انسان اگر قرآن مجید کی قرآت نہ کرے تو زبان موٹی ہو جانا ہوتا مطلب یہ ہے کہ اب اس سے وہ قرآت آسانی سے ہو نہیں پاتی ہے اگر انسان یہی ہاں سے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ملتا ہے کہ آج ہی اسی عمر میں اپنا قرآن مجید سے کسرت قرآت کا تعلق پیدا کر لیں ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے میں آپ قرآت کرنا چاہیں اور آپ سے قرآت ہو نہ پائے زبان عادت جو نہیں رہی زبان کے اندر وہ مٹاپا آ گیا وہ سختی آ گیا اب وہ زبان قرآن کی قرآن کرنے کے قابل نہیں ہے بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑا نقصان ہے آج اسی عمر میں کسرت قرآن کی جو ہے تلاوت کی عادت اپنا لیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں یقین کریں ایک وقت آئے گا جب آپ کی بس کرنے کو اور کچھ نہیں ہوگا قرآپا آ جائے گا بچے ہوں گے سب اپنے سلسلہ چل رہا ہوگا تب آپ کو بس کیا ہوگا قرآن آپ پڑھنا چاہیں گے کہ چلو اللہ تعالیٰ کی باتیں پڑھیں سنیں سیکھیں تب پڑھا نہیں جائے گا تو آج ہی اسی عمر میں مجوانی میں اچھی عمر میں صحت میں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے قرآن میں اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حامیم والی تینوں تینوں صورتوں کو پڑھا کرو اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی کہ بھئی میں نہیں پڑھ سکتا موٹی ہو گیا زبان آپ علیہ وسلم نے فرمایا تو مصبحات میں سے تین صورتیں پڑھ لو یعنی جن کے سب بہائی سب بھی ہو والی جو صورتیں ہیں ان میں سے تین صورتیں پڑھ لیا کرو اس شخص نے پھر یہی بات دورائی تو عرض کیا اللہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک جامع سورہ سکھا دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے میں کبھی اس پر زیادہ نہیں کروں گا جب آدمی واپس چل گیا یعنی بس میں یہی سورہ زلزال ہی پڑھوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ فرمایا افلح روائجل افلح روائجلو یعنی بوڑھا کام روائجل بوڑھا بوڑھا کامیاب ہو گیا ابو دعوت کی روایت ہے ون تری نائن نائن چہی حدیث ہے یہ بھی بتانا بہت ضروری ہوتا ہے سو بوڑھا کامیاب ہو گیا آگے چلتے ہیں جی تو اس سورہ میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی بڑی خاص صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور وہ اسی سورہ میں موجود ہیں آئیے ان صفات کی طرف چلتے ہیں یہ صفات کا تذکرہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اسی سورہ میں موجود ہے اجتبا اجتبا مجتبا مصطفی مرتضا یہ تمام خاص چونے ہوئے لوگوں کے لئے استعمال ہوا ہے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی بھی ہیں مجتبا بھی ہیں سید کیا ہے سو اجتبا خاص طور پر چونے گئے بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر سپیشلی چونا گیا سو یوسف علیہ السلام کو مجتبا ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے مستعصم مستعصم خود کو جنہوں نے بچا لیا یعنی جب عمرات عزیز نے ایک چال چلی ایک پلان بنایا ایک پورا انتظام کیا اس میں سے انہوں نے خود کو بچا لیا اس میں سے اس کو نکال لیا اس فتنے سے وہ بچ گئے مستعصم ہوئے بشرا یا بشراہذا غلام اے بشیاخ اے خوشخبری سو علماء نے اس کو یعنی وہ یوسف علیہ السلام پیارے بچے ان کے لیے خوشخبری تھے تو یہ ان کو صف دے کہ وہ ایک خوشخبری بن کر آئے تھے ان لوگوں کے لیے اس کے بعد نبی بھی تھے رسول بھی تھے مخلص مخلص تھے اپنے رب کے ساتھ بھی اور اپنے اس عزیز کے ساتھ بھی مخلص تھے جس نے احسان کیا گھر میں لایا اپنے بچے کی طرح رکھا ہر طرح سے خیال رکھا عزت کیا احترام کیا اپنے ساتھ ملایا تو انہوں نے اس کے ساتھ وہ مخلص ہوئے کہ جب اس نے دعوت دی تو انہوں نے اظہار کیا کہ میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں اپنے محسن کے ساتھ جس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے اس کے ساتھ میں خیانت کروں اخلاص مخلص تھے اور اللہ تعالی نے بھی انہوں من عبادن المخلصین اس کے بعد صادق سچے تھے جب امرات و عزیز نے چال چلی یوسف علیہ السلام آگے دوڑے عزیز آگے دروازے پر تو یوسف علیہ السلام نے سچ بولا بلکل سچ منبی تھے نبع یونبی اسے کہ نبعتکوما میں نے تم دونوں کو بتا دیا یعنی وہاں پہ ہے کہ میں تم دونوں کو بتاؤں گا جب ان دونوں نے خواب دیکھا تو منبی تھے اس منفائل کا سیغہ ہے یعنی خبر دینے والے تھے معلومات بتانے والے تھے داعین تھے دعوت دی وہیں جیل میں دعوت دی اللہ کی درب پکارا حفیظ علیم یعنی نگہبان تھے جاننے والے تھے علیم تھے باخبر تھے کہ جب جیل سے باہر نے تشریف لائے تو کیا کہا کہ انی حفیظ علیم کہ مجھے بنا دیجئے سربراہ اس معاملات پر یعنی انی حفیظ علیم میں نگہبان بھی خوب ہوں اور ان باتوں کا علم بھی خوب جانتا ہوں محسن تھے احسان کرنے والے تھے بھلائی کرنے والے تھے کہ وہ جو دو ساتھی تھے آپ کے جیل کے کہ آپ نے انہیں فرمایا تھا کہ جب جانا تو میرا تذکرہ کرنا وہ بھول گئے واپس آئے خواب بیان کیا تو یوسف علیہ السلام نے انہیں تانہ نہیں مارا کہ تو انہیں میرا تذکرہ نہیں کیا یہ انبیاء کی خصوصیات ہوتی ہیں اس پوری سورہ میں واللہ بہت سارے اخلاقی پہلوں ہیں مجھے بھی اللہ سیکھنے کی تخصیف متسامح تھے متسامح یسامح معاف کرنے والے اور کیسا معاف کرنے والے بغیر کوئی بات کیے بغیر کوئی اے تو میرا نہ لینج کیتا ہون کی کریے یار ہون تینوں معافی کرنا پر تو میرا نہ کیتا نا اسی چنگا اس طرح کی بات نہیں کی بھائی آئے معافی منگلہ چسری بھالیکم جاؤ یار بس ان کے لیے پھر مغفت کی دعا کی متسامح تھے معاف کرنے والے تھے کیسا معاف کرنے والے بنا تانہ مارے بنا اعتراض کی اعلیٰ درجہ معاف کرنے کا ہے سبحان اللہ اللہ مجھے آپ کو توفیق اطاف فرمائے اس پر ہم ضرور اسی وقت بات کریں گے سابر سبر تو آپ کے سامنے ہے پورا سورہ میں سبر ہے ان کا مستجاب الدعوات اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے جیل میں بجواد ہے اس مصیبت سے تو وہی اچھی ہے میرے لئے اللہ نے قبول فرمایا جیل میں چلے گئے صدیق تھے اچھے دوست تھے مالک تھے بادشاہ مقین تھے امین تھے امانت والے تھے متبوع الارض تھے امین یعنی جو ان کو امانت مینی اس میں انہوں نے خیانت نہیں کی عمرہ تو حسیز کا واقعہ ہے اس کے بعد آپ کو خزائن جو ہے اس کا سربراہ بنایا گیا متبوع الارض تھے اللہ تعالی نے ان کو اجازت دی جہاں چاہو آپ رہو جہاں چاہو ٹھیکانہ بناو تو آپ کو اجازت ہے اس کے بعد یہ تو فائنلی پھر فائز البلجنہ یعنی جنت کی بشارت تو تھی جنت کی ان کو کامیابی تو مل چکی تھی نبی تھے اور بہت سے چیزیں لیکن یہ سب صفات یوسف علیہ السلام کی آگے چلتے ہیں ہم بات کو لے کر دی تو مشتملات السورہ یہ سورہ کن چیزوں پر کنسسٹ کر رہی ہے بیسیکلی وہ جو ٹو دی پوائنٹ اس میں بات ہے وہ کیا ہے خطب العب باپ کی محبت سے معاملہ شروع ہوا فی البئر کونے میں جا گئے کونے میں ڈال دیئے گئے کونے سے نکلے بیت العزیز عزیز کے گھر پہنچ گئے عزیز کے گھر سے جیل میں چلے گئے اور جیل سے نکلے منصب عزیز بے فائز ہو گئے بادشاہ بن گئے یعنی محبت والد کی محبت والد نے بہت محبت دی حسد نتیجہ نکلا کونے میں ڈلوا دیئے گئے کونے سے نکلے عزیز کے گھر پہنچے وہاں پہ اکرام ہوا معاملات خراب ہوئے جیل میں ڈلوا دیئے گئے وہاں سے پھر باہر نکلے تو منصب عزیز پہ فائز ہوئے کہاں سے کہاں سے کہاں سے سفر تاہا ہوا اور اس سورہ میں جو یعنی کریکٹرز جنہیں ہم کہتے ہوتے ہیں نا جو مین جو پارٹ پرے کر رہے ہیں وہ کیا ہیں یوسف علیہ السلام السدیق یعقوب علیہ السلام الاب والد اقوة یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بھائی الشیطان العدو شیطان دشمن الاخو شقیق سگا بھائی السیارت وہ سفر کرنے والے العزیز بادشاہ امرعت العزیز عزیز کی بیوی الشاہد وہ گواہ جس نے گواہی دی النسوہ وہ عورتیں جنہوں نے اعتراض کیا السواہبین وہ دو جو ساتھی جیل میں تھے الملک وہ جو بادشاہ تھا جس نے بلایا المؤزن وہ مؤزن جسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لگاؤ آواز کے بادشاہ کا کچھ سامان گھم ہو گیا ہے تو یہ اس سورہ میں اس واقعے میں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایک کردار ہے اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں پورے قرآن پورے سورہ یوسف میں اخوة یوسف استعمال ہوا ہے اور امرعت عزیز استعمال ہوا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور الاخو شقیق بنیامین غور کیجئے گا سورہ یوسف میں بنیامین کا نام موجود ہے جبکہ اخوة یوسف کا نام موجود نہیں ہے کہ ان کے جو بھائی تھے علماء نے اس پہ یہ لکھا ہے کہ یہ ایک اسلوب ہے آپ کے دوستوں میں آپ کے ساتھیوں میں اگر کوئی آدمی توبہ کر جائے نا یا کسی کی توبہ تو توفیق ہو تو اس کا نام نہ لیا کریں یا آپ کسی کا واقعہ بتا رہے ہو نا تو اس میں اس شخص کا نام نہ لیں جس نے گناہ کیا ہوتا اور توبہ کر لی ہوتی ہے تو اخوة تو یوسف علیہ السلام تو جائے وہ بھائی تھے انہوں نے تو توبہ کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ اور ان کے لئے یوسف علیہ السلام نے مقفرت مانگی ان کے لئے یعقوب علیہ السلام نے مقفرت مانگی دو نبی ان کے لئے مقفرت مانگ رہے ہیں تو اللہ نے ان کا نام نہیں لیا بنیامین کا نام لے دیا کیونکہ وہ پہلے یہ دوسرے راستے پر تھے اور امر آتو عزیز کیونکہ اس نے بھی توبہ کر لی تھی اس لیے اس کا بھی نام نہیں لیا اب قرآن مجید میں اکثر جگہ پر قارون سامری حامان ان کا نام لیا گیا ابو لہب ان کا نام لیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے توبہ تو نہیں کی اسی کارنامے تو بڑے برے برے کیے تو اس کے بعد نیکسٹ ہم پوائنٹ پر چلتے ہیں جی تو آیات کا اجمالی نقشہ یعنی یہ آیات کن پر کنسسٹ کر رہی ہیں اس پر دیکھتے ہیں ہم جی تو پہلی آیات ایک سے تین آیات قرآن مجید کی صفات بیان فرماتی ہیں چار سے چھے آیات میں یوسف علیہ السلام کا خواب اور ان کے والد کی رائے کا تذکرہ موجود ہے سات سے بیس آیات میں کونے میں ڈالے جانے کا واقعہ موجود ہے اکیس سے پینتیس میں عزیز کے گھر میں اور عزیز کی بیوی کا جو فتنہ پھیلا ان آیات کا تذکرہ ہے چھتیس سے تریپن آیات تک یوسف علیہ السلام اور جیل میں بادشاہ کا خواب اس کا تذکرہ موجود ہے چون سے آیت نمبر بیاسی تک بادشاہ کا رد عمل چون سے بیاسی تک بادشاہ کا رد عمل بھائیوں کا آنا اس کے بعد تیراسی سے ایک سو ایک آیات تک یعقوب علیہ السلام کا صبر یوسف علیہ السلام کا اپنے خاندان کے ساتھ آ جانا اس کے بعد ایک سو دو سے ایک سو چارہ آیات کے یوسف علیہ السلام کا یعنی یہ واقعہ کا ایک تذکرہ موجود ہے اس میں یعنی اس کا جو لب لباب تھا ایک سو تین سے ایک سو دس تک مشرقین کا عراض جب سورہ ان کے سامنے آئی تو انہوں نے پھر کیا باتیں کی اور فائنلی جو ہے وہ قصص القرآن کی اہمیت کے اوپر آخری آیت میں بیان کیا گیا کہ یہ کیوں بیان کی جاتی ہیں تو الحمدللہ یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سا تعارف کروایا ہے سورت کا آگے آئیے ہم اپنے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں جس کی طرف ہمیں جانا ہے جی تو آج ہم تین آیات ہی کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق تا فرمائے جی تو آج صرف تین آیات ہم کرتے ہیں آج ابتدائیہ ہے الف لام راہ یہ مقتعات ہیں ان کے بارے میں صحابہ علیہ کے آپ بڑی خوب جانتے ہیں تل کا مبتدہ آیات الكتاب مرکب اضافی خبر ہو گیا المبینی صفت کتاب یہ صفت ہے کتاب کی لیکن یہ اسم الفائل کا سیغہ ہے اسم الفائل کا سیغہ ہے با یا نون مادہ ہے اور باب افعال میں سے ہے ابانا یوبینو سے اسم الفائل کا مبینن واضح کرنے والی کوئی چیز ہو تو تل کا یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ دور کا اشارہ لائے گیا ہے جبکہ حاضی ہی ہے تو یہ شان بیان کرنے کے لیے جو باتیں آنے والی ہیں بڑی عظیم ہیں سوہ قرآن مجید میں تل کا آیات الكتاب کا قصر سے استعمال ہے کہ تل کا آیات الكتابی ایک کتاب کی آیات ہیں کیسی کتاب ہے المبین ہے واضح کر دینے والی ہے روشن کر دینے والی ہے کھول دینے والی ہے یعنی سورہ شروع ہوتے ہی ایمفیسز آگیا آگے اللہ نے فرمایا اِنَّا عَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اِنَّا نَحْنُ اسْمُ اِنَّا ہوا یہ خبر اِنَّا آگیا نُون زَا لَا مَادَا بابِ افعال اَنزَلَا يُنزِلُ نَازِلُ کرْنَا اِنزَالًا مَزْدَر نَحْنُ اس میں اسم اِنَّا ہے اس کا جو فائل ہے وہ اسم اِنَّا ہُو مفعول یہ ہے وہ کتاب اِنَّا عَنزَلْنَاهُ ہم نے اسے نازل کیا ہے کس حال میں یہ حال ہے قرآن کی حال میں نازل کیا ہے اور یہ اس کی صفت ہے پھر کس کیا ہے عربی زبان میں اسے نازل کیا ہے یہاں پہ بعض لوگوں نے عربی زبان عربی زبان بہت گہری ہے میں انشاءاللہ اس صورت کے دوران آپ سے تعریف کروانگا کہ کیسے گہری ہے کہ محبت کے درجات ہیں نفرت کے درجات ہیں دوستی کے درجات ہیں اب اس میں غیابت الجب ہے بیئر کا لفظ استعمال نہیں ہوایا رؤیہ کیا ہے ہلم کیا ہے انگلیش میں آتا ہے ڈریمز اردو میں آتا ہے خواب بات ختم عربی میں رؤیہ کچھ اور ہے ہلم کچھ اور ہے رؤیہ کب ہوتا ہے ہلم کب ہوتا ہے غیابت الجب کسے کہتے ہیں بیئر کسے کہتے ہیں شغف کسے کہتے ہیں حب کسے کہتے ہیں بغض کسے کہتے ہیں اس کے درجات ہیں صدیق کیا ہوتا ہے خلیل کیا ہوتا ہے انگلیم میں تو آیا بیسٹ فرینڈ اردو میں آیا آپ اچھا دوست بات ختم عربی میں پھر دوستی کے درجات ہیں تو اس کو میں ضرور اس صورت میں آپ کو تچ دلواؤں گا انشاءاللہ بیزن اللہ میرے لئے دعا کیجئے کا خاص اللہ مجھے توفیق تعاف فرمائے شیطان مجھ پر اس پر حملہ آور نہ ہو مجھ پر حملے کرتا ہے کہ تھک چھوڑو کیا کرنا ہے کئی بار میں نے اس میں جو آپ کو شیئر کیا اس میں کچھ چیزیں لے کر ڈیلیٹ کر دی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شیطان کی چالیں تھی اوہ یار سوڈنٹ سننے والے ہیں اوہ ان کی دلچسپی ہونی نہیں تو میں ایسے ہی لگے ہوگئے یہ باتیں بتانے میں وہ بہلی جانتے ہیں یہ باتیں تمہیں کیا ضرورت ہے بتانے کی میں بھی ان وسواث کا شکار رہتا ہوں میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے شیطان کے وسواث سے بچائے کیوں نازل کیا ابھی ایک تعلیلیہ جملہ آ رہا ہے لعلکم تعقیلون تاکہ تم عقل کرو عربی زبان مخاتبین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جس قوم میں آپ نبی تھے وہی مخاتبین تھے ڈائریکٹ لیکن پھر ان کے ذمہ تھا کہ اب اس عربی قرآن کو دوسروں تک پھیلاؤ ان کی وہ باتیں واضح کرو جو دوسری زبانوں والوں کو نہیں سمجھ آتی ہیں قرآن اس لئے نازل نہیں ہوا تھا کہ تم قرآن خانیا کرو کہ تم اسحال سواب پہ ہی صرف لگے رہو اور یعنی ضرور اسحال سواب ہے یعنی سواب حاصل ہوتا ہے ہم بھی سواب حاصل کر سکتے ہیں ایک لفظ کے اوپر نیکیاں ہیں یہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن اصل جو بنیادی مقصد تھا تاقیلون تم اسے اقل پکڑو سیکھو سمجھو اس پہ عمل کرو ڈائریکٹ بات ہے کوئی بیچ میں آیات یعنی قرآن کی صفات بیان ہوئی بات واضح کر دیا تاکہ پڑھنے والے کو پتا ہو کہ یہ سٹوری بک نہیں ہے لیکن وجہ کیا ہے نحنو مبتدہ قصہ یقصو قاف سواد سواد مادہ نحنو فائل فعل مزارک اسیغا نحنو نقصو ہم بیان کر رہے ہیں قصہ یقصو علیکہ آپ کے سامنے علیکہ علیہ کا علاہ حرف اجر مفعول احسن القصصی افعل کے وزن اسم التفضیل کا ہاں سین نون مادہ اسم التفضیل افعلو کا وزن احسن القصصی قصوں میں سب سے خوبصورت ترین قصہ با سببیہ ہے اچھا یہ بات پوائنٹ یاد رکھ لیں کہ یہ با سببیہ کے ساتھ جو ماں جیسے ہم موصولہ کہتے ہیں یہ ماں مصدریہ ہوتا ہے سو یہ وہ سبب بیان کیا گا بیما اوحینا علیکہ حاضر القرآن یعنی نحنو نقصو علیکہ احسن القصصی ہم آپ کے سامنے احسن ترین قصہ بیان کر رہے ہیں بیما اوحینا سبب اوحینا اوحیو ہی نحنو فائل اوحینا علیکہ آپ کی طرف متعلق فائل حاضر القرآن مرکب اشاری مفعول حالت نصب میں یعنی بیما اوحینا علیکہ حاضر القرآن اس قرآن کے ذریعے ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں وَإِن كُنتَ مِن كَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِرِنِ یہ واو حالیہ ہے اسم علیکہ کا یہ حال ہے اچھا یہ پوائنٹ آپ یاد رکھ لیجئے جملے میں لام مزحلقہ ہو اور شروع میں ان ہو تو یہ انہ ہوتا ہے بیسیکلی یہ انہ ہوتا ہے اگر آگے لام مزحلقہ آ رہا ہو اور کانا یکونوں سے جملہ شروع ہو رہا ہو یعنی کانا یکونوں سے پہلے اگر ان ہو اور وہ ان شرطیاں کب نہیں ہوگا جب آگے لام مزحلقہ ہو یعنی کانا یکونوں کے فعل سے پہلے ان ہو اور آگے کہیں لام مزحلقہ موجود ہو تو وہ پھر انہ ہوگا ان شرطیاں نہیں ہوگا یعنی آپ اس قصے سے غافل تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے جس نے اس کو آپ تک نازل فرمایا احسن القصص اس قصے میں کون لوگ شامل ہیں والد بیٹا والد کا بیٹوں سے تعلق بھائیوں کا بھائیوں سے تعلق بادشاہ بادشاہ کا اپنی قوم کے بارے میں فکر بند ہونا کون میں ڈلوایا جانا لوگوں کا آنا لوگوں کا کون سے باہر نکالنا بچے کو پھر شراؤ ہو بھی کیا ہے شراؤ ہو انہیں بیچ ڈالا کس درجہ میں چند درہموں کے بدلے میں بھائیوں نے کیسے جھوٹ بولا حسد وجہ بن گیا ایک بھائی کے قتل کرنے کی پھر ان بھائیوں میں ایک اچھا بھائی بھی تھا جس نے گناہ کو کہا چلو وڈا گناہ نہ کرو چھوٹا کر لو وہ بھی تھا قرآن نے اس کو اچھے انداز میں بیان کیا پھر جناب یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے اس کے بعد آپ نے کیسے عدل اور انصاف کا نظام کائم کیا آپ کے پاس بھائی آئے کیسے اکرام کیا امرات و عزیز کے ساتھ آپ نے کیا تعلق کیسے ہوا پھر اس میں جو نسوہ موجود ہیں انہوں نے امرات و عزیز کے اوپر کس طرح سے تانہ لگایا کس طرح سے تشنیہ کیا تانہ بازی کی یعنی یہ پورا جو ہے نا یہ جو واقعہ ہے یہ اسے مدرسہ تن اخلاقیتن کہتے ہیں اخلاقی مدرسہ ہے اخلاق کے ہر پہلو کو اس کے اندر سمویا گیا ہے سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے توفیق کتاب فرمائے تفسیر ابن کسیر کی طرف چلتے ہیں روف مقتیات کے بارے میں سورہ بقرہ کے آغاز میں وہ کہتے ہیں بیان کر چکے ہیں تلک آیات الكتاب المبین یعنی یہ کتاب کی آیاتیں ہیں یہاں کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے جو بہت واضح اور روشن کتاب ہے اور مبہم اشیاء کو نہایت وضاحت و سراحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا اور ان کے تفسیر اور تشریح کر دی ہے بے شک ہم اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ چکو اس لیے کہ عربی زبان دیگر زبان کو نسبت زیادہ فصیح اور بلیغ ہے اور وسیح ہے انسانی جذبات اور احساسات کا سب سے زیادہ بہتر طور پر ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن سے جو آپ کی طرف بھیجا ہے آپ کو ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں یعنی آپ کی طرف یہ قرآن بھیجنے کے سبب ہم یہ قصہ سناتے ہیں سبب نزول اس آیت کریمہ کے سبب نزول میں ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے ابن باس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ حضرات صحابہ کرام نے ارز کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کوئی قصہ سنائیں تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئے الحمدللہ سو انشاءاللہ آگے اگلی آیت سے قصہ شروع ہو جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اسے بھی بہترین انداز میں آپ تک پیش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور موچھے ذاتی طور پر بھی جو جو کچھ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں مجھے خود بھی اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا شہدو اللہ الہ الا انتا استغفر واتوبو الیک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد وعلا علیہ واسحابہ مبارک وسلم و تسلیم کثیر آمین یا رب العالمین